جی وڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا ورسپ نمبر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر آپ نے مطار پیپر یا اپنا خروج کے پیپر یا کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا مطار پیپر یا خروج پیپر کے مطالق تو آپ کو پتہ ہے جی وہ تو جو پیسے وغیرہ لگنے ہیں وہ فیس وغیرہ ان بندوں کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ ورسپ کے اوپر کوئی بھی اپنا مسئلہ میں اس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے ایک چھوٹی سی فیس رکھی ہوئی ہے جیسا آپ کو بہتر لگے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حروب کے بتعلق آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھ لی ہوں گی میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک رات کو شیئر کر دی مکمل تفصیل کے ساتھ اور الحمدللہ ابھی بھی بھائی بہت سے ورسپ کے اوپر آج رابطے میں آئے اور بولا جی کہ حروب بھائی کیسے کینسل ہوں گے یا جو پرانے اقامے کی فیسے ہیں ان کا کیا بنے گا یا بھائی کیا بولتے ہیں میں کینسل میں تو گھر جانا چاہتا ہوں اس کا کیا بنے گا تو تمام سوالوں کے جواب ابھی جو تازہ ترینی صورتیار ہے اس سے اپ ڈیٹ کر دوں گا میں مکتب عمل کی طرف سے اس کے مطلب وقتاً فقتاً اپ ڈیٹ دی جا رکھی ہیں تو ایک دو دنوں میں مزید تمام ڈیٹیل سامنے آجائے گی تمام مسائل کو لے کر ٹھیک ہے جی ابھی آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ابھی بھائی کچھ یہ ہی پوچھ رہے دوں گا رپلائی کر رہا تو آپ امبیسی چلے جائیں امبیسی سے رابطہ کر لیں نہیں تو آپ ساٹھ دن کا ویٹ کر لیں ساٹھ دن کے بعد آپ کا جو نمبر ہے جس نمبر کے اوپر آپ کا اپشر بنا ہوا ہے اس نمبر کے اوپر آپ کو تمہا تصدیر خروج نہائی کا میسج شو ہو جائے گا اور آپ کا فائنل ایکزٹ اس میں اپشر میں آپ کا وہ بھی شو ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو ڈیٹ مل جائے گی فائنل ایکزٹ کی وہاں اپشر میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپنا خروج کے پیپن نکلوائیں اور سفر کریں چکڑ لے کر ساٹھ دن کے بعد خود بخود خروج لگ جائے گا یہ تو کلیئر ہو گیا نا جی اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں ورنہ بیسی چلی جائیں پہلے جانا ہے تو تو جی ابھی دوسری بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر کہ ابھی جو میں آپ کو چیز یہاں پر دکھانے لگا ہوں یہ دیکھنے جی یہاں پر ایک چیز کل میں نے نیوز آپ کے ساتھ یہ پکچر شرکی مکتب عمل کے طرف سے اس میں ایک چیز قابل گوھر ہے جی وہ یہ ہے جی دیکھنے یہاں پر خلال مدد ستین یوم انتقال السحب عمل آخر اوہ و اوہ خروج نہائی بعد مزا ستین یوم بدون ٹھیک ہے جی یعنی کہ ساٹھ دن کا ٹائم ہے ساٹھ دن میں آپ کسی نیو اپنے کفیل کے پاس اپنے ٹرانسفر کروالیں نکل کفالہ کروالیں اور تنازل کروالیں اگر نہیں ساٹھ دن میں کرواتے ہیں تو بعد میں آپ کا ایٹومیٹکلی خروج نہائی شو ہو جائے گا جی آپ خروج لگوائیں لیگل طریقے سے لگوائیں چاہے آپ مکتب عمل سے بیسی سے یعنی کہ مکتب عمل سے جو آپ کا لگتا ہے وہ لگوالیں تو اس میں بھی ساٹھ دن کا ٹائم ملتا ہے بیسکلی خروج والوں بندوں کو ساٹھ دن کا ٹائم مل گیا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر یا تو تنازل کروالیں نکل کفالہ کروالیں یا خروج آپ کا ایٹومیٹکلی پھر آپ کے اوپر فائن اور جیل ہوگی ابھی جو بندے یہ پوچھ رہے تھے کہ کن بندوں کا یہاں پر آپ کو یہ بات ہے کن بندوں کا حروب کینسل ہوگا اور کن کا نہیں ہوگا آپ نے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کفیل نے آپ کے اوپر کچھ ایسا بلاغ حروب کیا ہوا جس میں آپ طلب ہیں اس کو تو آپ کا حروب ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے کفیل کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ تیہ نہیں پا جاتا ہے جس میں آپ کو اس نے طلب کیا ہوا جو مطلوب ہیں بندے جیسا کہ کسی سے کوئی کیس وغیرہ ہے سعودی میں مطلوب ہے اس کے اوپر حروب بیا جی یا کفیل سے بھاگیا اور کفیل نے اس کو مطلوب کر دیا یہ بندہ میرا اتنا نقصان کیا یہ کیا ہو کیا یا میری اتنی چوری کر کے بھاگا ہوا ہے تو آپ آگئے مطلوب کے زمرے میں تو آپ کا بھائی وہ مطلوب ختم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا وہ پرانا کیس جو ہے وہ کلوز نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا حروب کینسل نہیں ہوگا بھاگی تمام جو کفیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں یا کمپنی سے بھاگے ہیں یا کفیلوں نے نجائز حروب دے رہی ہیں تمام کے حروب ختم ہے جی ٹھیک ہے جی ساٹھ دن کا ٹائم ہے جیسا کہ میں پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں سوری ابھی لاسٹ میں یہ بات کریں گے جی کہ آپ اگر ابھی دوسری بات یہ سن لیں اکامہ مدت کے یعنی کہ جو آپ کے پرانے اکامے ہیں ان کے مطلق بات کریں گے جی یعنی کہ آپ کو کفیل سے بھاگے ہوئے دو سال ہو گئے ایک سال ہو گیا کئی بندوں سے صرف تک کہتے ہیں چار چار سال ہو گئے ہیں تو وہ جو آپ کے ایک سال کی یا دو سال کی یا چار سال کی اکامے کی فیصے ہیں ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے جی ان کے مطلق یہ ہے جی کہ ابھی تک کی جو تصور کیا ہے جو پرانے آپ کے اکامے کی فیصے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے نئے کفیل کو دینی ہوں گی یعنی کہ بیسکلی آپ کو اپنی پاکورٹ سے دینی ہوں گی نئے کفیل کے ساتھ آپ اپنا اگریمنٹ کریں گے تو اگریمنٹ میں وہ آپ کا جو تنہا ہے جو بھی کچھ ہے وہ لکھے گا اس میں وہ ہرگز یہ نہیں لیا آپ کو اپنی جیب سے تو آپ کی وہ اکامے کی فیصے دینے سے رہا تو آپ کی جو اکامے کی فیصے ہیں پیچھے والی پرانے والی وہ آپ کا نئے کفیل ہی دے گا تو یعنی کہ آپ دیں گے سمپل لفاظ میں اور آپ کا اکامہ نئے کفیل کے اوپر بن جائے گا آپ کا حروب تو جیسا کہ پہلے ختم ہو چکا ہے ایک بیسٹ آپشن ہے تمام حروب والے بندوں کے لئے آپ یقین کیجئے پندرہ پندرہ ہزار ریال تک دنیا لگانے کو تیار تھی کہ بھائی ہمارا حروب کسی طریقے سے ختم ہو جائے تو اگر آپ کا ایک سال دو سال کا تین سال کا اکامہ ایکسپائر ہے تو اکامہ کی فیصے بھی ایسی دینے پیٹھیں گے مثال کے طور پر آپ کا عمل یہ اس کا عمل مندلی کا مہن ہے یہ سائے خاص کا مہن ہے یہ بڑے بہنے بھی ہیں یہ عمل مندلی سائے خاص آپ کو پتہ ہی ان کے اکامے ایک ہزار کے رون میں بن جاتے ہیں تو دو اکامے ایک سال ایکسپائر ہے پندرہ سو دو ہزار ریال ان کا پرانا لگے گا تو یہ تفصیلات ہیں یہ پی تک کہ حروب کے مطلقہ کیونکہ یہ مزید آپ نے کچھ اور پوچھنا ہو تو یہاں پر اپنا ورس اپ نمبر میں شور آپ کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ایک اور نئی ویڈیو پشاہ